آج ہم فارمکولوجی کا نیکس لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جس میں دیکھیں گے ہارمونل ڈرگز کو ہارمونل ڈرگز بیسیکلی ایک ریپلیسمنٹ تھیراپی کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں جب کوئی بھی آپ کے بوڈی میں اپنے انڈوکرائن سسٹم پڑھایا آپ نے فرس سمیسٹر میں جس کے اندر انڈوکرائن گلینٹس کو دیکھا ہے انڈوکرائن گلینٹ کی سیکریشن کیا کیا تھی یہ سارا کچھ ہم پرچ گئے ہر جو ہارمون ہے اس کا فنکشن کیا ہے بوڈی میں اور اس کی کیا ضرورت ہے بوڈی میں اس سب کو ہم فرس سمیسٹر میں پرچ گئے ہیں آج کے لیکچر میں میں تھوڑا بہت بیچلا ریکال کروں گی اور جو ہم اس لحاظ سے ڈرگ یوز کرتے ہیں اس کو دیکھیں گے آج کے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ٹوپک کا نام ہے ہارمونل ڈرگز تو آپ کی بوڈی کے اندر ہارمونز کے تین طرح کی ہوتے ہیں ایک پروٹین ڈیریویٹیو ایک امائنو ایسی ڈیریویٹیو تھرڈ ون سٹیرویڈل جو پروٹین ڈیریویٹیوز ہیں پروٹین پیپٹائیڈ اس میں ہائپو تھلمس پیچوٹی گلینٹ پیراثیر گلینٹ پینکریاز اور انٹسٹینل ہارمون آ جاتے ہیں اور جو امائنو ایسی ڈیریویٹیوز ہارمون ہیں وہ تھرڈ گلینٹ کی سکریشن ہے اور مڈولا اڈرینل گلینٹ کے جو مڈولا ہے اس کی سکریشن ہے جو کہ کیٹیکولا مائنز ہیں جس کے اندر اپینیفرین اور اپینیفرین کے اڈرینالین اور اڈرینالین آ جائے گا اچھا اور سٹیرویڈل سکریشن آپ کی ایڈرینال کوٹیکس کی سکریشن ہے اور جو آپ کے گونیٹس ہیں اس کی سکریشن ہیں جس میں ٹیسٹرسٹیرون اور جسٹیرون آ جاتے ہیں اب سب سے پہلے ہم ٹنکریاتک سکریشن کی بات کریں جو آپ کے پروٹین ڈیریویٹیوز ہیں اس کے اندر سے جو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انسولین کا کیا میٹیوریزم ہے کیا فنکشن ہے ان چیزوں کو آپ لوگ فرس سمیسٹر میں سٹڈی کر چکے ہیں جسٹ ایک آور ویو دیکھ لو ان کا کہ یہ آپ کی بوڈی میں کیا کیا فنکشن پرفارم کرتی ہے جب آپ کی بوڈی میں انسولین دی جاتی ہے تو اس کا کیا فنکشن ہے اور جب اس کی ایکسنس ہوتی ہے تو کیا فنکشن ہے کاربوائیڈریٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے انسولین کا افریکٹ کہ یہ گلائکوجن کو پرڈیوز کرتی ہے اور گلائکوجن کو پرڈیوز کر کے لیورول مسلز کے اندر سٹول کر دیتی ہے اس کے علاوہ یہ کیا کرتی ہے گلوکوز کیونکہ انسولین کا کام ہے آپ کی بلڈ گلوکوز لیول کو کم کرنا ٹھیک ہے نورملی انسولین کا کام ہے آپ کے بلڈ کے اندر جو موجود گلوکوز لیول ہے اس کو کم کرنا اگر آپ کی باڈی کے اندر گلوکوز کا لیول نورمل اماؤنٹ سے بڑھ گیا ہے تو انسورین اپنا ایکشن پرفرم کرنا سٹارٹ کر دے گا کس طرح کرے گا کہ سب سے پہلے کاربو ہائٹریٹ کے اوپر ایکٹ کر کے گلائکوجن میں کروٹ کر دے گا گلوکوز کو لیور اور مسلز میں سٹور کر دے گا اس کے بعد گلوکوز کو سیل کے اندر بھیج دے گا تاکہ پلازما کے اندر موجود جو بلڈ لیول میں گلوکوز ہے وہ کم ہو جائے اس کے علاوہ فوسفرالائزیشن کا پروسس کر دے گا گلوکوز کے ساتھ فیٹ کے اوپر یہ کس طرح ایکٹ کرتا ہے کہ ٹرائگلیسرائیڈ اور فیٹی ایسیڈ بنانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ جو گلوکوز ہے اس کو جو فیٹی ایسیڈ ہے اس کو آپ کے جو ایڈیپوز ٹیشو ہے اس کی طرف موف کروا دیتا ہے پھر یہ پروٹین کے اوپر کس طرح ایکٹ کر دیتا ہے کہ یہ امائنو ایسیڈ کی ایکسوپشن کرواتا ہے اور اس کے جو پروسس ہوتا ہے گلوکوز سینٹسیس کا لیور کے اندر اس کو یہ انہیپٹ کر دیتا ہے پھر اس کے بعد نیپلکیشر کے اوپر افرق دیکھتے ہیں تو یہ سائیکلک اییم پی اور جی ایم پی کی پروڈکشن کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے آر این اے اور ڈی این اے کی سینٹسیز میں ہلپ فول ہے اگر اس کی جو انسورین کی پروڈکشن کم ہو جائے تو کیا آتا ہے یہ کیا کرتا ہے گلائکو جینولائسز کا پروسیس کرتا ہے گلائکو جن کو Breakdown کرتا ہے گلوکو نیوجینسز کرتا ہے نیو گلوکوز کی پروڈکشن کرے گا گلوکو گلوکو لائسز اور پروٹین کرے گا لیپولائسز کا پروسیس کرے گا اور کٹون باڈی کی پروڈکشن کرے گا اس کے علاوہ پروٹین کو disintegrate کر دے گا اگر آپ کی باڈی کے اندر انسفیشنٹ انسولین ریز ہو تو کون کونسی چینجز آتی ہیں کہ آپ کی بوڈی کے اندر گلوکوز کا جو لیول ہے وہ منٹین نہیں رہتا منٹین نہیں رہے گا اس کا کیا مطلب ہے ہم نے پڑھا تھا اس کا کام ہے گلوکوز لیول کو کم کرنا اب جب انسولین کو انسولین کی بڑکشن نہیں ہوگی تو آپ کے بلڈ کے اندر گلوکوز کا لیول ہائی دے گا تو یہ ہائپر گلائسیمیا کا کنڈیشن کاز کرتا ہے گلوکوز لیول بلڈ کے اندر انکریز کر دیتا ہے اس کے علاوہ گلوکویوریا ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یورین کے اندر گلوکوز شگر پریزنٹ ہوگی پولی فیکیاں بار بار بکھ لگے گی پولی ڈپسیاں بار بار پیاس لگے گی لیپول آئیسیز کا فیٹ بریک ڈاؤن کرے گا کیٹوسیز کیٹونز جو میٹابلیزم انکریز ہونے کی وجہ سے ایکسپیل آؤٹ ہو جاتے تھے بڈی سے وہ سٹوڑونا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ ڈیسیز کا پروسیز سٹارٹ کر دے گا بلی بار آپ کا یہ جو ویس پروڈکس ہے اس کو سیکریٹ نہیں کر سکے گا انسولین اگر پروڈیوس نہ ہو رہی ہو یا اس کی جو جو اس کو ڈیٹیکشن کرنے کے لئے انسولین موجود ہوتے ہیں وہ ایکٹک نہ ہو تو انسولین کی جو ڈیجیز ہے اس کو اس لحاظ سے کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے انسولین کی اگر پروڈکشن نہ ہو تو آپ کو ڈیابیٹیس ملائیٹس ہو سکتا ہے بلڈ شکر لیول انکریز کرے گا اب دو طرح ہے انسولین کی دیابیٹیس ملائیٹس ہوتے ہیں ایک انسولین1 缡 ربانڈنٹ ڈیابیٹیس ملائیٹس دوسرا ہے نون ڈی calend ڈیابیٹیس ملائیٹس جو انسولینی ڈرپانڈنٹ ڈیابیٹیس ملائیٹس ہے اس کے اندر جو بیٹہ سے آلال ہنگر ہے وہ ڈیابیٹیس پروڈیوٹس نئی کر پاتے تو اس لئے ایکسٹرنلی انسولین کروانے پاتی ہے پوڈی میں دوسرے نمبر پر آپ کی نون انسلین ڈیپیننٹ ڈیابوٹیز ملائٹس ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو بوڈی ہے اس کے اندر جو انسلین کو ڈیڈریکٹ کرنے کے لئے سرٹر موجود ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں انجنیٹک چینج آ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسلین کی سینسٹیوٹی ڈیکریز کر جاتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں انسلین کی ڈرگز جو ہم ڈیابوٹیز ملائٹس میں انٹروڈیوز کرواتے ہیں اس کی چار کٹیگریز ہیں سیمپل شورٹ ڈیوریشن آف ایکشن میڈیم ایکٹنگ اور میڈیم ڈیوریشن والی جو ڈرگز ہیں جس میں پروٹامائن اور ہیگیڈون این پی ایچ آ جاتی ہیں ڈیوریشن آف ایکشن لونگ ایکٹنگ پونٹین زنگ اور جو جو تھے نمبر پہ ہیں وہ سٹینڈر میکچر آف ڈرگ فرز ڈروپ آف ڈیوریشن ان کے میکانزم آف ایکشن اور ان کا جو ڈیوریشن آف ایکشن تھوڑا تھوڑا بھیری کرتا ہے جیسے جو سیمپل ڈیوریشن ہے جو سیمپل شورٹ ڈیوریشن والی ہیں ان کا جو ان سیٹو ہے ٹوئنٹی سے فورٹی منٹ ہے اور یہ چار سے آٹھ گھنٹے تک اپنا ڈیوریشن اف ایکشن شو کرتی ہیں مارکٹ میں یہ الٹین انسولین ریپ انسول ریپیڈ یومالوک یومالین آر اور ایکٹرامیوپیڈ کے نام سے آتی ہیں اس کو ہم آئی ایم اور آئی وی دونوں روڈ کے درود دے سکتے ہیں سب کیوٹینیس بھی دیتے ہیں اچھا اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ڈراغ ہیں اس کا جو میڈیم اپٹنگ ہے اس کا اون سیٹ ایک سے ڈیرڑھ گھنٹے تک کا ہے اور یہ بارہ سے چودہ گھنٹے تک اپنا ایکشن شو کرتی ہیں ان کا جو مارکٹ میں یہ جس نام سے آویلیبل ہیں انسومین اور ہومالین این کے نام سے اس کو ہم سب کیوٹینیس اور انٹرامسکرہ دونوں دے سکتے ہیں لونگ ایکٹنگ کا ٹائم جو ہے آن سیٹ کا وہ سکس ٹو ایٹ آر ہے اور ٹوئنٹی فورز آر سے تھرٹی سکس آر تک یہ اپنا ایکشن شو کرتی ہیں مارکٹ میں یہ انسولین زیٹ این سسپینشن الٹرہ 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 انیم کے نام سے ملتی ہیں اور یہ سب کیوٹینیس آئی این دون ہیں اس کے بعد فورتھ نمبر پہ جو ڈرگز ہیں وہ سٹینڈرڈ مکسچر آف ڈرگز ہیں جس میں ان کا مکسچر بھی یوز ہوتا ہے جو کہ ٹوئنٹی سے سکسٹی منٹ تک اپنا انسا شو کرتی ہیں اٹین زار تک اس کا ایکشن ہے اور اگر اس کا جو جو ڈیڈ نے میں وہ ان سب کا کمبینیشن کے لحاظ سے بنایا جاتا ہے انسومین قوم کے نام سے یہ ملتی 30% 70% 25% 70% 20% 80% 10% اور 90% کے فارمولا سے یہ ملتی ہیں یہ سبکیوٹینیس اور انٹامسکلر دونوں ہیں اب اس کی جو انسولین کی طریقہ ہے وہ سبکیوٹینیس انجیکشن کے طور پر پرانے وقتوں میں کی جاتے تھے آج کے دور میں یہ سبکیوٹینیس انجیکشن انسولین جیٹ انجیکٹر انسولین پین اور ایکسٹینڈڈ انسولین پومپ اور لونگ ایکٹنگ انسولین کی فارم میں دی جاتے ہیں اب فیچر میں یہ سوچ رہے ہیں کہ پلانٹیبل انسولین پومپ بنائے جائیں انسولین پیچیز انہیلڈ انسولین کی فارم میں ڈیابوٹیس ملائٹس کا کیور کیا جائے اب اس کے بعد اس کی ڈیابوٹیس کے پارے میں بتایا ہے کہ یہ کن کن پیشنٹ کو دی جاتی ہے یہ ڈیابوٹیک کوما اور بری کوما کے پیشنٹ میں دی جا سکتی ہے ڈیابوٹیس ملائٹس ٹائپ ون کے طور پر میں بھی دی جائے گی اگر اس کی ڈائیٹ تھرپی وغیرہ ہے اس کے لیے کام نہیں آئی مطلب کہ اگر اس کو ہم گلوکوز یا شگر کو کنٹرول کرنے کا کہہ دیں اگر اس کو افیکٹیو نہیں ہے تو ہم انسولین کی ڈرگز دیتے ہیں ڈائیوٹیس اف اینی ٹائپ ایوٹیس اکمپنائیٹ بائے کمپلیکیشن کیٹو ایسی ٹوٹسیز انفیکشن گینگرین کا اگر کیس آ جائے مطلب ان کی باڈی سیل کو اکسیجن ملنا کم ہو جائے اور اس کے باڈی پارٹ کالے ہونا شروع ہو جائے پیریفرز گینگرین سٹارٹ ہو جائے تو ایسی کنڈیشن میں بھی ہم انسولین کی ڈرگز دے سکتے ہیں سرجیز اور پرگننسی میں بھی انسولین ڈرگز دی جاتی ہیں اچھا دوسرے کیسز میں اگر کوئی دوسری انکو پیتھولوجیز ہے دوسری کنڈیشن ہے شیز افرینک ہے لیور اور ہرٹ کی ڈیجیز ہے تب بھی انسولین تھرپی انکو دی جائے گی اب انسولین تردیشنل بھی ہے تدیشنل انسولین تھرپی وہ ترپی ہے جس کے اندر پیشنٹ کو اس کی لائف سٹائل کے جو ڈائٹ ہے اس کے لحاظ سے اس کو ک Komسل کیا جاتا ہے کہ اپنی ڈائٹ چینج کریں گلوکوز یا شگر اس میں کم ہوں اس کے سا ساتھ ان کو کو ان سے پڑ پر ایسلین کی انجیکشن ج میں کچھ ناشتے سے پہلے جیسے 2x3 ڈوز ہم بریک فاست سے پہلے دیں گے اور 1x3 آفٹر ڈینر دیں گے اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو گلکویوریا کی کنڈیشن ڈیویلپ نہیں ہوتی اور اس کا ڈیسرڈوانٹیج یہ ہے کہ ہائپر انسولین نیمیاں ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کو ہائپو گلائسیمیا کی کنڈیشن بھی ڈیویلپ ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پہ انٹینسیو انسولین تیرپی ہے جس میں ہم پیشنٹ جو پیشنٹ ہے وہ خود ہی اپنی ڈوز اپنی کھانے کے لحاظ سے سٹ کرتا ہے ہر جو کھانا ہے جیسے بریک فاست ڈینر اس کے ساتھ اس کو کھانے سے پہلے جو شورٹ ایکشن انسولین ٹرکس ہیں وہ دی جاتی ہیں تاکہ اس کے اوپر اس کا جو گلکوز کی امانٹ ہے وہ باڈی کے اندر انگریز نہ کر سکے اب یہ کس طرح کومہ ہائپو گلائسیمی کومہ میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں آئی وی دیں گے ہم 40% گلوکوز ڈیکسٹرول سلوشن دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آئی وی دیں گے ہم 5% گلوکوز سلوشن کا ٹھیک ہے اڈوینرین ہائیڈوکلورائیڈ اور مینیڈ گلوکو پورٹیکوز ٹیلائیڈ کی فارم میں بھی ہم دے سکتے ہیں اب کچھ سنتیٹک اس کی جو ڈرگز ہیں اس کے اندر جو ہم اس کی جو انسولین ڈپینٹنٹ ہے مطلب گلوکوز کے لیول کو کم کرنے کے لیے جو ہم ڈرگز دیں گے سنتیٹکلی وہ سلفونیل یوریا ہے اس کی فار جنریشنز دے سکتے ہیں جس میں کلوپروپامائیڈ بیوٹامائیڈ اور بیوکاربین ہے اس کے علاوہ گلائیڈ گلائی میپریٹ اور ریپا گلائنائیڈ شامل ہیں اب اس کے میکانیزم آف ایکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ فرض کریں کہ ہم نے بیوٹامائیڈ یا کلوپروپامیٹ لی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ بیٹا سیلز کے اوپر جا کے ایکٹ کرتے ہیں بیٹا سیل کے اندر جو ایٹی پی ڈپینڈنٹ پوٹائشن چینل ہے اس کو بلوک کر کے آپ کی جو بیٹا سیل کی جو ڈی پولاریزیشن ہے میمبرین کی وہ انٹریوز کرتے ہیں کیلشیم چینل کو اوپن کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی جیسی کیلشیم چینل کی انٹری ہوتی ہے ڈی پولاریزیشن کا پنومینا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جو انسولین کی سیکریشن ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اب ہی در یہ سارا میکنیزم کی ڈسکریپشن انہوں نے دی ہوئی ہے انڈیکیشن کیا ہے کہ ڈائیپٹیز میلائٹس ٹائپ ٹو میں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر جو ہم نے ڈائیٹ تھیرپی دی ہے وہ کام نہ کریں جو پیشنٹ ہے وہ ایج فورٹی سے ابوب ہو اور پیشنٹ وہ ٹین یر سے زیادہ نہ ہوئے اس کو ڈائیپٹیز ہوئے اس کے علاوہ اس کو پریکننسی یا دوسری کمپلیکیشن نہ ہو اب اس کی جو دوسری کلاسیفکیشن ہے وہ بیگوانیڈز ہیں بیگوانیڈز کے اندر فینائل فینائل ایتھائیل بیگوانیڈز ہیں بیوٹل ایتھائیل بیگوانیڈز ہیں اور ڈائیم ایتھائیل بیگوانیڈز ہیں جس میں گلوکوفیج میتھ فورمین آ جاتا ہے اب اس کا میکنیزم آف ایکشن کیا ہے کہ یہ آپ کی جو انسلین کی سینسیٹیوٹی ہے ریسپٹر کی اس کو بڑھا دے گا اس کے علاوہ انٹسٹائن اور جو آپ کی اسٹمک ہے اس کے اندر گلوکوفی کی جو ایگزرپشن ہے اس انٹسٹائن ہے سوال اور لاج اس کے اندر گلوکوفی کی ایگزرپشن کو ڈیکریز کرے گا تاکہ بلڈ گلوکوفی لیول انکریز نہ ہو اس کے اس کے ساتھ یہ کلائکو جن کی سینسیس کو بڑھا دے گا اور ساتھ ہی یہ جو میکنیزم ہے اس کو انکریز کر دے گا اب اس کو ہم انہیل فورم میں بھی دیتے ہیں سپریے کی فورم میں پاودر فورم میں بیفور ایوری میل سمال اونسیٹ مدبھر میل سے پہلے ہم اس کو دے سکتے ہیں اس کا سمال ڈیریشن او اونسیٹ ہے ٹائپ ٹو میں بھی ہم دے سکتے ہیں ایسی جو کہ ہم ہائپوگلائسیمک ڈرگ سے نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں اب یہ یہ اس کا سائٹس بتائی ہیں کہ جو سیلف اینوریز ہے وہ آپ کے بیٹا سیلف کی اوپر ایکٹ کرتی ہے جو ریپلیسمنٹ انسلین دیں گے وہ انسلین کو ریلیز کروائے گی اور جو فیوگلیٹازون ہیں اور ریسوگلیٹازون ہیں وہ کہہ کرتی ہیں کہ آپ کے انسلین ریسپٹرز کو سینرسیٹائز کر دیتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایکٹرابوز اور میکلوٹول یہ آپ کے سٹمک کے اوپر جو گلوکوز کی جو ایبزورپشن ہے اس کو کم کر دیں گی اس کے ساتھ ڈائیسوسائیڈ اور گلوکاگون اور میٹ فومین کیا کرتی ہیں کہ لیور کے اندر جو گلوکوز سے گلائکوزن کی کنورین ہے اس کو انہانس کر دیتی ہیں اب گلوکوز کو ایلیویٹ کرنے والے جو ڈرگز ہیں مطبقہ باڈی کے اندر گلوکوز کا لیول کم ہو گیا ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہائپوگلیسیمیا کے جو ایفیکٹ ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے ہائپوگلائسیمیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ڈرگز یوز ہوتی ہیں ڈائیسوسائیڈ ہیں اور گلوکاگون ہیں گلوکاگون کا مقصد کیا تھا یہ آپ کے گلائکوزن سے گلوکوز کی کنورین کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں تھائرائیڈ گلینڈ کی تھائرائیڈ گلینڈ سے ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی دو طرح کی سیکریشن ہے ٹیٹر آئیڈو تھائرانین اور ٹرائی آئیڈو تھائرانین ٹی فور ٹی ٹری کی سیکریشن ہوتی ہیں ان کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے باڈی کے میٹابلیزم کو انہانس کر دیتی ہیں گروتھ ہارمون کو انکریز کرتی ہیں اب اس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہارمون ہرپیتھلمس ایکٹیویٹ ہوتا ہے یہ تھائرائیڈ ریلیزن ہارمون کو ریلیز کرتا ہے انٹیریا پچھوٹی گلینڈ سے وہ کیا کرتا ہے کہ تھائرائیڈ گلینڈ سے پی تھری اور ٹی فور کی سیکریشن کو انکریز کر دے گا اب تھائرائیڈ ہارمون کے فنکشن کیا ہے کہ آپ کے میٹابلیزم کو انکریز کر دے گا ریٹ کو باڈی ٹمپریچر کو ہیٹ پرڈیکشن انکریز ہو جائے گی کارڈی ایک آرپوٹ اکسیجن کنزپشن بلڈ بولیوم انکریز کر جائے گا ساتھ ساتھ انزائیمیٹک جو ایکٹیوٹی ہے وہ انہانس ہو جائے گی کارپو ہائیڈریٹ فیٹس اور پورٹین کا میٹابلیزم انکریز ہو جائے گا اور جو گروتھ ہارمون ہے اس کی بھی ریگولیشن ہوگی اور آپ کی گروتھ اور بیلمن کا فنومنہ بوسٹ کر جائے گا تھائرارڈ کا ڈس فنکشن کیا ہو سکتے ہیں یا تھائرارڈ کی ایکٹیوٹی انکریز کر جائے گی یا تھائرارڈ گلینڈ کی ایکٹیوٹی ڈیکریز کر جائے گی جب ڈیکریز کرے گی تو ہائپو تھائرارڈیزم ہو سکتا ہے جب انکریز کرے گی تو ہائپر تھائرارڈیزم ہوگا ہائپو تھائرارڈیزم کب ہو سکتا ہے جب تھائرارڈ گلینڈ میں کوئی ڈس فنکشن آ جائے گی آئیوڈین کی کمی ہے جس کی وجہ سے جو تھائیروڈ گلینڈ کی سیکریشن ہے وہ کم ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے اندر ہم لیوو تھائیروگزین اور لیو تھائیرونین ڈرگز جاتے ہیں اب اس کے آگے سنثیرٹک جو نیم ہے سنثیرٹک لیووگزین اور لیوو تھائیروڈ اور سنثیرٹک سالٹ آف ٹی فور ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ لیو تھائیرونین ہے اس کے اندر سنثیرٹک سالٹ آف ٹی ٹری آ جاتا ہے لیو ٹرک سے سنثیرٹک پرپریشن اور ٹی فور ٹی ٹری آ جاتی ہیں جس کو فور ٹو ون کی ریشو سے دیتے ہیں اب یہاں پہ انہوں نے ڈرگزوں کا نیم اور آنسٹ وغیرہ بتایا ہے تھائیرو آئیوڈین میں کیا ہے تھائیرونین 3 آئیوڈو تھائیرونین ایکسٹریکٹ فروم تھائیر آئیڈ گلینڈ اب یہ اس کا آنسٹ 2-3 ڈیز ہے 3-4 ڈیوریشن آف ایکشن ہے اور اس کو آرلی دیا جاتا ہے تھائیروڈ آئیڈ کو تھائیر آئیڈ ہارمونز کی جو ریپلیسمنٹ اس کو سب کو آرلی دیا جاتا ہے 3 آئیڈو تھائیرونین کی سنتھٹک ہے اور اس کا فور ٹو ایٹ آرز آنسٹ ہے اور ایڈ سے ٹین ڈیز ڈیوریشن آف ایکشن ہے لیوو تھائیروکزین سنتھٹک ہے 3-4 ڈیز اس کا آنسٹ ہے اور 2-4 ڈیوریشن آف ایکشن ہے اور اس کو ہم آرلی دیتے ہیں ابھی دائیو انڈیکیشن بتائی ہے کہ ہم اس کو ہائپو تھائیروڈازوم کی�세 میں جب پوٹی اسیج کی سیکریشن ڈیمٹی ہو جائیں تب دیتے ہیں گھوٹر کی کنٹیشن میں دیتے ہیں تھائیرہ کینسر کی کنٹیشن میں دیتے ہیں اس کے کام کیا ہے تھا آپ کی میٹا پولیک ایکٹریوٹی کو انگریز کرنا اکسیجن کی کنزپشن کو انگریز کرنا ہرپریر اسپیریشن ریٹ کو انگریز کرنا فیٹ پروٹین اور کھاربادرے کے میٹا بریزم کو انگریز کرنا اور گروت کو انکریس کرنا اس کو ہم اورل ہی دیتے ہیں آئی بی کے تھرو جب دیں گے تو اس کا جو آن سیٹ ہے وہ سکس ٹو ایٹ آرز اور جو اس کا پیک ٹائم ہے وہ ٹوئنٹی فور سے ایک فورٹی اٹ آرز تک ہے ٹھیک ہے اب ادھر کچھ ڈرگز دکھائی ہوئے ہیں یہ الپ تھائر اگزین ہے اس کی پکچرز دکھائی ہیں اس طرح ٹیبلٹ فارم میں آتی ہیں تھائر اگزین اور تھری آئیڈو تھرنین کا مکسٹر ہو سکتا ہے یہ کلیر نظر نہیں آرہا اس کے بعد دوسری کنڈیشن ہے ہائپو تھروریزم کی جس میں کیا ہوتا ہے اکسسیو تھروریڈ ہارمون کی سکریشن آ جاتی ہے اس کے اندر کیا ہے گریبز ڈیزیز کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ تھروریڈ کلینڈ اکسسیو سٹیمولیٹ ہو کے زیادہ کنڈیشن کاز کرتا ہے اس کے انسائنڈم سمٹم کیا ہوتے ہیں بوڈی ٹمپریچر انکریز زیادہ ٹیکی کارڈیا تھین سکن پالپیٹیشن ہائپو ٹینشن فلشن انٹولرنس ٹو ہیٹ ایمنوریا ویٹ لوس اور بیٹر جیسی کنڈیشن ڈیلپ ہو جاتی ہیں اب انٹی تھروریڈ ایجنٹ کون سے ہیں تھیو امائیڈز ہیں اور آئیڈین سلیوشن ہیں تھیو امائیڈ میں پروپائل تھیو یوریسل اور میتھی میزول ہم یوز کرتے ہیں اب اس کے ایڈوارس ایفیکٹ کیا ہے کہ یہ آپ کے ہائپو تھیروریڈزم کاز کروا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو مٹیلک ٹیسٹ ہے برننگ ماؤت سوٹ ٹیتھ گمز ڈائریا اول سمٹمز سٹمک اپسٹ ہو سکتا ہے ٹیتھ کی سٹیننگ ہو سکتی ہے سکین ریشز اور ہو سکتا ہے اب ادھر انٹی تھروریڈ ڈراؤز کے نام بتا ہوئے ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ ٹی ڈی ایچ کی پروڈکشن کو کم کر دیتی ہیں ٹھیک ہے آرڈین اور ٹائی آرڈو تھررزین ہوتے ہیں اس میں ڈپریشن سنسیز آف ہارمون ان تھرر ایٹ لینڈ جو آپ کے تھر ایٹ لینڈ کی ہارمون کی سنسیز کو ڈپریس کریں گی اس میں مرکس سو لیل ہے اور پروپیل تھیو یوراسل ہے اس کے علاوہ ڈسٹرمنس کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایبزورپشن ہے تھرر ایٹ لینڈ کی اس کو ڈسٹرپ کر دیں گے اس کے لیے ہم کونسی ڈرگ یوز کر سکتے ہیں کہ یہ پوٹیشیم پرکولوریڈ کو ہم یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی تھر ایٹ لینڈ کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے جو ڈرگ یوز کرتے ہیں وہ ریڈیو ایکٹیو آیوڈ ہیں آیوڈین تو یہ ہم کی سائٹ آف ایکشن ہے اس کا ایکشن کیا ہوگا پیراثر ہارمون کا کہ یہ آپ کے جو بون کی اسٹرکلاسٹک ایکٹیوٹ ہے اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے کیلشیم لیول کو آپ کی انکریز کرے گا بوڈی کے اندر اوورال کیڈنی انٹسٹائن کے اندر کیلشیم کی ایبزورپشن کروا دے گا دو کنڈیشن ڈویلپ ہو سکتی ہیں پیراثر ہارمون کے لحاظ سے ہائپو پیراثر اور ہائپر پیراثر ہائپو پیراثر میں کیا ہے کہ یہ پیراثر ہارمون ریلیز نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کی جو کیلشیم آئین کا جو لیول ہے وہ باڈی میں مینٹین نہیں ہو سکی گا ہائپر تھریوڈیزم جب ایکسیسی پیراثر ملکی سیکریشن ہوگی اور یہ کنڈیشن ٹیومر کی کنڈیشن میں ہو سکتی ہے تو آج کا لیکچر یہی ختم کرتے ہیں کل یہی سے سٹارٹ کریں گے نیکس جو ہے آپ کو اتنا جو اس سے اب تک ریکچر میں جو نہ سمجھ ہو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تینک یو سو مچ اللہ حافظ